بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیرد سے ہوں گے آج میں آپ سے بٹر گالک چکن کی ریسپی شیئر کروں گی بہت ایزی اور جلدی بننے والی ریسپی ہے ایک کلو میں نے لیا ہے بولنس چکن اس میں میں ڈالوں گی ون ٹی سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں نمک ڈالیں ون ٹی سپون میں نے اس میں ڈال دیا نمک اور ون ٹی سپون اس میں میں ڈال دیا لہسن اڈرک پیسٹ اور ون ٹی سپون اس میں میں ڈال دوں گی کالی مرش پاوڈر اس کو اچھا سا میں مکس کر کے آدھے گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑ دوں گی یہ اچھا سا میں نے اس کو مکس کر لیا اور ساتھ ہی میں نے ایک دیکشی میں یہ میں نے چکن کی یخی نکالنے کے لیے رکھا ہے اب اس کی جو یہ اس کے اوپر جھاگ آ گئی ہے وہ اس کی میں الگ نکال لوں گی ساری جھاگ اور ساتھ ہی میں اس کے یہ جو ہے ایک میڈیم سائز کا پیاس ایک سبس مرش ادرک کا ایک ٹکڑا ہے اور تین لسن کے جوے ہیں اور تیز بات تین سے چار اس کے پتے ہیں تو وہ میں اس میں شامل کر دوں گی یخنی میں اور اس کو اچھی طریقے سے پکار دیں گے تاکہ اس کے اچھی سی یخنی نکل جائے چکن کی اور اس میں تھوڑی سی کالی مرشے بھی شامل کرنی ہے چکن کو آدھا گھنٹا ہو گیا اب میں اس کو یہ میدہ لیا ہے میں نے میدے میں اس کی کوٹنگ کر دوں گی اور اس کو ایک سائیٹ پریٹ میں سب چکن کو رکھ دوں گی سا رکرا د تین کو کڑیو سائے گھ ریگر میں اس تی کسے میلدے سے اچھے طریقے سے کوٹ کیا اور اس کو ایک پلیٹ میں رکھ دوں گی اسی طرح میں سب چکن کو کوٹنگ کر کے اور اس میں پلیٹ میں سائٹ پہ رکھ کے پھر آپ سے ملتی ہوں یہ یکنی بھی بن کے تیار ہو گئی ہے اس کو میں سائٹ پہ کر رہی ہوں اور ایک پین میں میں نے آئل لیا آئل کو میں نے گرم کیا اور اس میں میں سارا چکن جو میں نے کوٹنگ کیا اس کی میدے سے تو وہ میں اس میں ایک ایک کر کے ڈال رہی ہوں اس میں رہ رہا اس کو میں فرائی کر کے پھر نکال رہوں گے موسیقی 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 باقی دوسری ڈپا کر لیں اس کو اس طریقے سے گولڈن براؤن ہوتے ہیں تو آپ نے نکال لینا اس کو میں سارا چکن اس سے نکال لوں گے اور سب میں نے اسی طریقے سے پھائی کر لیا ہے پھائی کریں اب میں بٹر گالک سوس بنا رہی ہوں اس کے لئے میں نے تھوڑا سا لیا ہے ہنڈرڈ گرام مکھن وہ میں اس میں شامل کر دوں گے اور یہ ڈھائی چمچ ہیں لیسن چاپ کیا ہوا 2 ڈا ہاف ٹیبل سپون اس کو میں اچھا سا مکس کر لوں گے اس طرح ہی میں نے اس پرینگ اونین ہے اس اکتوں کے لئے میں کوئی سپرینگ اونین ہے اس میں شامل کر دوں گے اور اس میں شامل کر دوں گی اس میں دیر چو مچ میں نے دار دیا کارلیس پاورا 1 تیبل سپون میدہ اس کو مکس کیا اب اس میں میں نے جو چکن کی یخنی بنائی ہے وہ شامل کر رہی ہیں سپون مکس کیا جب یہ تھک ہو جائے گی تو اس کے اندر میں فری جو کیا ہے چکن وہ شامل کر دوں گی اس کے اندر میں فری جو چکن شامل کر رہی ہیں اس کو اچھا سا میں نے مکس کیا اب اس میں میں 1 تی سپون اوریگینو کا ڈال دیا اور اندازے کے مطابق آپ نمک چکھیں اس کا اور اس میں پھر نمک ایٹ کر لیں جتنا ڈال لیں آپ نے تھوڑا سا نمک شامل کیا ہے نمک کم ہے اس میں آپ نے ٹیس کے مطابق شامل کریں بس یہ پلکل ریڈی ہے ضرور بنائیے گا اور مجھے کمنٹ نے بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگی یہ ریسپی اگر آپ کو ریسپی اچھی لگے تو پلیس کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا